جی ہاں تو آج کا لیکن عام چرچہ میں ہے انڈیا میں اور وہ ہے میانک یادف جی ہاں تو انڈینز نے کمپیر کرنا شروع کر دیا کہ ان کو شیبکتر مل گیا ہے میں نے کافی یوٹیوبرز اور حاصل کر کے شوشل میڈیا میں دیکھا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پیس ہے پیس ہے یہ ہے وہ ہے امپریسیف تو ہے فاس تو ہے اس نے کیمران گرین کو بڑا زبردست بول کیا اور پچھلے میج میں میرے خیال ہے ہاں اس کے پچھلے میج میں پنجاب کے خلاف شکردوان کو بڑی پرابلم ہوئی تھی جونی بیسٹو کو بڑی پرابلم ہو رہی تھی بڑا فاس نظر آ رہا تھا کیونکہ کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ جو گن سپیڈ ہے وہ اچھے سے نہیں چال رہی لیکن فاس تو وہ نظر آ رہا تھا لیکن اس کو ابھی اس بنیاد کے اوپر پرفومنس کے اوپر شیبکتر کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیں عمران ملک کو بھی یہی کر رہے تھے تو بھی عمران ملک کہاں ہے اور ایک جو بڑی بہت بڑی گلتی کر رہا ہے انڈیا وہ ہے کہ ہم ہمارے جو فاس بولر آتے ہیں ایک کم ہم انس کو ٹیم میں نہ ڈال دیتے ہیں انٹرنیشنل ڈیوٹ کروا لیتے ہیں لیکن انڈیا والے کہتے ہیں نہیں بھائی تو رگڑا کھا دو سال ڈمیسٹک میں دے یہ کر وہ کر لین پیس نہیں آپ لین اور لین ہونی چاہیے تو اس چکر میں جو انڈیا بولرز ہیں وہ پیس نہیں کینگا سکتے تو اب بھی اس کا فاس کر رہا ہے اس کو ورڈ کپ کے لیے نہ لے کر جانا چاہیے مجھے لگتا ہے اور کیونکہ سراج کی اتنی اچھی پرفومنس نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایکس فیکٹر ہو جیسے جو فراشر کو کیا تھا انگلینڈ نے کہ بالکل آخر میاد کو اس کو انگلینڈ کی ٹیم میں ڈالا گیا تھا تو اور اسی نے جتایا میچ جو سوپر آور ہے اسی نے کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ انڈیا کے لیے فورچن چینجر کر دے کیونکہ کتنے سال ہو گئے ہیں یارہ سال سے کوئی بھی ایسٹی سی ٹورنومن نہیں جیتا تو یہ اگر یہ ایکس فیکٹر لے کر جا سکتے ہیں اور ابھی دو میچز میں چھے وکر لے گیا ہے اکیس سال بائیس سال ہے لیکن فاس بولنگ کرے اس کو بولیں اور اچھا کیپٹرن ہونا تو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے اچھے سے لیکن ابھی اس کو اگر نہیں نہ ڈالا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہے نہیں فلم مامر خان کی کھونا جائیں یہ تارے زمین پر تو یہ نہ ہو کہ یہ کھو جائے تارے زمین پر کھو جائیں تو میں یہی سیجیسٹ کروں گا انڈیاں کو کہ اس کو ڈال دو آگ میں ڈال دو کھیلو اس کو انٹرنیشنل کرکر کانا فلیور چکا دو تو باقی پیس تو ہے اس میں لائن اور لیند بھی ہے اچھی ہے تو باقی دیکھیں انٹرنیشنل میں کیا کرتا ہے باقی آئی پیل میں تو تھوڑی سی لیول بھی جڑا ہے آئی پیل کے اتنا مجھے نظر نہیں آیا بڑے بڑے فلیٹ پیچرز میں میچس ہو رہے ہیں وہ انڈینز ہیں جو مزاق اڑاتے تھے پاکستان سوپر لیک کا کہ یہ دیکھو پاٹا وکر پر اسلام آباد کی پنڈی وک کے پیچھ میں دو سو ساٹھ رنز ہو رہے ہیں دو سو چالیس رنز ہو رہے ہیں تو بھی کیا ہو رہے ہیں ابھی بھی تو ہو رہی ہیں نا میچس تو خیر بہت چلتا رہے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو نہ کھلا دینا چاہیے